دہلی شرابس کام میں ملوث ہونے کی تردید کرنے والے چیف نیسٹر کی دکھتہ ٹی آر ایس کی رکن خانون ساس کونسلی قویتہ نے دہلی میں وکلا کے ایک ٹیم سے ملاقات کی ہے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اگر انہیں سی بی آئی یا ای ٹی کی جانب سے نوٹس وصول ہوتی ہے تو کس طرح سے اس کا سامنا کیا جائے اس پر تبادل خیال کرنے کی تلات موصل ہوئی ہے اتوار کو قویتہ دہلی پہنچی تعلق روڈ پر واقعے اپنے والے چیف نیسٹر کیسی آر کے خیابگاہ پر ماہرین خانون سے ملاقات کرنے کی تلات ہے دہلی شرابس کام کی تحت کرنے والے ایجنٹ اور تحقیخات انفوسمنٹ ایک ٹی کی جانب سے اگر انہیں نوٹس روانہ کی جاتی ہے تو مستقبل کی کاروائی کی طور پر کیا جانا چاہیے اس کیس میں ایڈی او دیداروں کی جانب سے چند لوگ کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے پوچھتاچ کر رہے اور چند لوگوں کو نوٹس بھی دی گئی ہے ٹی آر ایس کے چار ارکان اسمبلی کی خریدی کے معاملے میں تلنگانہ حکومت خصوصی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دیتے ہوئے تحقیخات میں شدت پیدا کر دی ہے ایس آئی ٹی کی جانب سے خومی بی جے پی تنظیم امور کی انچارج بی ایس سنتوش کے علاوہ دوسری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے دوسری جانب دہلی شرابس کام کیس میں ایڈی کی جانب سے اپنی کاروائیوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے قویتہ کو کسی بھی وقت نوٹس دینے کی افواہ گردش کر رہی جس کی وجہ سے قویتہ دورہ دہلی کی احمیت پڑ گئی ہے دوسری جانب اس کیس میں ایڈی کی تحمیل میں رہنے والے اریند ور فرما کمپنی کی ڈائیٹر شرط چندرہ ریٹی کی شریک چیف میٹ اور کوپریٹیو کی سی ای او کنکا ٹریکل ریٹی اور اس کے علاوہ ایڈی آفیس کا چکر کار چکی ہے مگر یہ اطلاع ملی ہے کہ اپنی شوہر سے ملاخات کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وہ گئی ہوئی تھی